بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک نئی سی ریسیپی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے پیٹی چیزی سینوچ یہ بہت زبردست ایوننگ سنیک ہے جو کہ بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے جب بھی آپ کو بھوک لگے جھٹ پر تیار کر لیجئے گا تو آئیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے تیار ہوگا یہ سب سے پہلے ہم اس کے لئے سوس تیار کر لیں گے جو میں نے لیا ہے سرکا اور کیچپ مینیز اور کالی مرچ ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اس کا ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے اب اس میں کیچپ ایڈ کر رہی ہوں میں اور اس کے بعد وینیگر ایڈ کر رہی ہوں آپ کے پاس جتنے سینڈوچ ہو اس کے حساب سے آپ یہ تمام چیزوں کا مکسچر بنا لیجئے گا اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد زبردست سا سوس تیار ہو چکا ہے اب ایک باول لیں گے اور اس میں انڈا ڈالیں گے اور اسے پھینٹ لیں گے ہم انڈے میں تھوڑا سا بس سالٹ ہی ایڈ کرنا ہے ہم نے اور پھر اسے پھینٹ لینا ہے اب تبہ گرم ہو چکا ہے اور اس پر آئل ڈال دیا ہے میں نے اور تمام پیٹیز اس طرح سے فرائے کر لیں گے ہم انڈے میں ڈپ کر کے فرائے کر لیا ہے اور اب یہ سوس ہم بریڈ کے اوپر لگا دیں گے اس طرح سے آپ لگا لیجئے گا اور اس کے بعد ہم اس پر پیٹیز لگا دیں گے اور آپ چاہیں تو اپنے حساب سے ویجز بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور جو آپ کو اچھا لگے کوئی اور سوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس پر اب چیز لگا رہی ہوں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ اسے بہت ہی کم ٹائم میں یہ تیار ہو جاتا ہے جب بھی بھوک لگے آپ جلدی سے بنا لیں بہت ہی کم ٹائم میں تیار ہوتا ہے اور بہت ہی یمی بنتا ہے آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں نے سینڈوک میں کر لیا ہے اس پر تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے اور اب یہ بریڈ سلائس وغیرہ میں نے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں پانچ منٹ تک رکھنے کے بعد زبردست سے گولڈن ہو گئے ہیں اور یہ ہمارا سینڈوک تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزیدار ہے آپ اس میں آلو کی بھی پیٹی شامل کر سکتے ہیں میں نے سینڈوک میکر میں بنایا تھا آپ چاہے ہیں تو تبے پر بھی فرائے کر سکتے ہیں تب بھی اتنا ہی مزیدار بنے گا بہت ہی مزیدار بنے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی